میرے سامنے ایک بھائی نے ایک کبوتر رکھے ہوئے اور اس نے ابھی ایک چھپ کبوتر اس کے پاس کسی کا اترا ہوا ہے وہ ساتھ ٹینکی پہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ ٹینکی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ابھی یہ بھائی فل کوشش کر رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے دانہ شہنہ ڈا رہے ہیں لیکن ان کے اپنے کبوتروں کا بھی ابھی فل دانہ پانی ہو چکا ہے کچھ کبوتر ان کے بات سن رہے ہیں کچھ نہیں سن رہے ہیں ابھی وہ موٹے دانے کا استعمال کر رہے ہیں کہ میں بھی موٹے دانے ابھی اس کبوتر کا ذہن بند تو رہا ہے اترنے کا اور وہ یہ پی جانے جو یہ کبوتر اس کے پاس ابھی اٹھ گیا ہے اور یہ سائیڈ پہ آ گیا ابھی اس سائیڈ پہ اس کے چانس تو فل نے اترنے کے لیکن زیفہ بھائی کی جو اپنے کبوتر ہیں وہ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں بہت پیارا چاپ ہے وہ ہلکا گلوں میں ایک سائیڈ سے بریگنڈے بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے کام میں کچھ بنے ہوئے ہیں تو ابھی فل کوشش ہو رہی ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے ایک غلطی تو ان کی یہ ہے کہ وہ بائچانس کبوتر کے نیچے ہی آ چکی ہیں تو جدر کبوتر آیا ہوئے ادھر ہی وہ خود آ چکی ہیں ابھی کبوتر کا بھی کوئی ذہن جو ہے نا بڈاگ مگا رہا ہے لیکن یہ ہے کسی کا پریڈر ہے اپنی زیادہ اس کو فلائنگ نہیں آتی تو بھائی ہے جو وہ فل اٹیپٹ کرنے کی کوشش میں ہیں اور میرے خیال میں ان کے پاس چھپکا بھی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ان کو کچھ دن ہوں بڑھ رکھے تو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے نیو بڑھ کھولے ہیں تقریباً ایک دن کے اندر اندر بیس بڑھ ان کے نکل چکے ہیں جو کہ لوگوں نے پکڑے ایک چھاتنے میں خلتیرہ پکڑ لیے تھے تو جو نیا شکین ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا جوش زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ دس پندرہ دن کے اندر اندر میری ٹکڑی بانجیے تو میں نے ان کو منع کیا ہے کہ بھائی اس طرح ٹکڑی نہیں بنے گی اپنا ٹائم بچا آگے رکھو تب بچو گے اب دیکھیں کیا بنتا ہے فی میل کا میل ہے یا فی میل فی میل لاغ رہی ہے دور سے تو اس کا دل بنا ہوا ہے اترنے کا ٹائمٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے یہ فی میل یا میل ہے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھائی فول ٹائمٹ کر رہے ہیں دانہ شانہ ڈال رہے ہیں کہ اپنے پاس بھی کافی خوبصورت کلر بائیڈ ہیں اور میرے سامنے ہی ہیں یہ تو کافی دیر سے انہوں نے اس کو اپنے ایریے میں پسایا ہوا ہے اب یہ کچھ نزدیک لگی ہے یہ دیکھیں بلکل جو بلی کی طرح ادھر سے نکلے ہیں یہ اور ابھی میرے خیال کو موٹا دانہ لینے جا رہے ہیں میرے خیال انہوں نے نیچے جانا ہے اور کبوتری نے اتر جانا ہے کیونکہ وہ ان سے ہی ڈار رہی تھی لگ تو مجھے ایسا ہی رہا ہے پھر ایک دبا پھر ٹائمٹ کرنے کی کوشش شروع اور فیمیل کا بھی تقریباً دل بنا ہوئے اترنے کا بہت ہی پیارا پیجن ہے جس کا بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ واپس کریں گے کیونکہ یہ نئے شکین ہے تو چلیں دیکھا میں نے جو کہا تھا سیم وہی کام ہوا لیکن بچت ہوگی بلکہ اب ایک کبوتر ان کا اپنا جا کے شرازی ساتھ بیٹھ گئے میں نے ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ اکثر جب کسی کا برڈ آجاتا ہے یا تو چڑی آجاتی ہے تو یا شکرہ آجاتا ہے تو بھی ایک شکرے کی ٹیمٹ ہوئی ہے لیکن بچے تو ہوگی ہے وہ کیونکہ بریڈر ہے وہ اڑی ہی نہیں تو ان کا اپنا کلیارہ اڑ رہا ہے اچھا اس کے اپنے بھی نئے کبوتر نے اکثر رکاض آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا پکڑتے پکڑتے اپنا کبوتر کو ماں بیٹھتے ہیں نیشکین جو وہ دیکھیں وہ ویسے شکرہ پڑا ہے اور وہ فی مل ویسے ہی اڑ گئی ہے یہ چپ پھر رہا ہے ان کو اتار دانا مار ہے وہ جاہا تو نہیں رہی کہ یہ ہے تو ادھر ہی لیکن وہ شکرہ ہے اس نے اس کو ٹراغ دیا ہے یہ بنا پھر میں کوئی سی بائی بائی کر کے جا رہی ہے لیکن وہ پھر آئی آئی ہے اس کی قسمت دیکھیں کیا کرتی ہے آہا تو رہی ہے وہ چل اس نے پکڑ لیا اٹلیسٹ تقریباً سپائیسی دو گھنٹے سے محنت تھی تو آپ کو پتا ہے کہ جمعہ برا جن کوئی نہ کبوتر آئی جاتا ہے کیونکہ سارے سکین کھولتے ہیں تو میں اس کی ویڈیو پہلے ادھر بنا رہا تھا یہ بائی چاپ میری ہی چھت پر آگئی تو میں نے پھر اس کو اوپر چھپکا بھی بڑھا کر مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ جیسی بیٹھیں گی میں اس کو اچھا لوں گا اور وہ بائی چال ایسے ہی ہوا کسی کی ویڈیڈر فیمیل تھی یہ چاپ پہ کسی کئی کہیں تھی یہ لیس ہوئی ہے اس کے اندر سے تو اس کا جو پانچھان جا ہے نا وہ پاکی اچھا پانچھان ہے اس کا ابھی ہم یہ انہی کو دے رہے ہیں جنہ نے اس کو دو گھنٹے سے ایریا میں پسایا ہوا تھا گریباً بھائی کا کلو نیٹ دانا سے لگ گیا ہوگا تو کوئی نہیں انشاءاللہ یہ ہم آپ کو جناب گفٹ کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جس کی بھی ہوئی ہے آپ نے تنی دینی ہوا کیونکہ جو نیا شکین ہوتا ہے تو ابھی آپ سے کیا کریں گے ابھی یہ گاہ جا ہے کینچی نیا شکین جب بھی کبوتہ پکڑے گا اس کا پہلا کام ہوگا کینچی تاکہ اگر کسی کی نکل بھی آئے تو وہ یہ ہی کہے گا بھی آپ تو ہی رہے ہیں تو اس پرسال کو میل شیر پڑھے آپ کے پاس؟ نیٹ پڑھے ہیں یہ بھائی زیفہ کو ہم نے گفت کر دی ہے کیونکہ انہوں نے دو گھنٹے سے اس کو بھگنے کے لیے پھر بھرپور کوشش کی لیکن ان کی ثورت اسی ساتھ نیچے تھی تو یہ پھر شکار لگ دیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جس انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی ہے تو یہ جب ایک نیا شکین ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا سرپرائز ہوتا ہے کسی کا بیڑ پکڑ لینا تو چلیں ٹھیک ہے اب ابھی آپ اس کو انجوائے کریں